صوبے کے سرنکوٹ علاقے میں فوجی گاڑیوں پر ملٹنٹو نے کیا حملہ بفلیاز کے مقام پر ملٹنٹو کے گروپ نے لگایا ایم بوش تین فوجی جوان جام بہک چار کے قریب زخمی سرچ آپریشن انکاؤنٹر میں ہوا تبدیل جمع کشمیر میں آن لائن سائبر پولیس کشمیر نے تحقیقات کے لئے لوگوں سے کی مدد کی اپیل پوشتاش کے ذریعے سے گھٹالے کے مختلف معلومات کی سکتے ہیں حاصل پولیس نے شیر کی اطلاع شہریوں سے تعاون کی کی اپیل اور قرآن عرض میں جمع کشمیر میں سردی سے بچنے کے لئے فرنکا کیا جا رہا ہے استعمال آج یومی فرنک کے موقع پر تاریخ کی گھنٹہ کر لالچوک اور کشمیر ہاتھ میں تقریبات کا کیا گیا ہے انکاؤنٹر ادھر سردیوں کے بادشاہ چلے کلان نے پہلے دن موسم خوشگوار لیکن کٹھن سردیوں میں بتایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین نیوز ایٹ سکس کے آج کے شمارے میں شریر نگر سٹیڈیو سے اپنے میزبان سعیتہ جمل اسلام کا آپ تک سلام پہنچے ناظرین جمع کشمیر سے خبریں اور بھی ہیں لیکن بریکنگ خبر آ رہی ہے سرنکورٹ سے سرنکورٹ سے بریکنگ خبر آ رہی ہے کہ جمع کشمیر کے مختلف پولیس اسٹیشنوں کے آس پاس میں بپلی آس کے نزدیک جمع کشمیر کے سرنکورٹ علاقے میں ملٹنٹو نے ایمبوش لگا کر سینہ کے چار جوان جام بہک ہوئے تین دیگر جو ہیں انہیں زخمی حالت میں اسپتال لے جانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں یہ سرنکورٹ کا علاقہ ہے اور سرنکورٹ کے اس علاقے میں کچھ دیر پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ علاقے میں ایک ماہ قبل اسی طرح طرز کا حملہ ہوا تھا اور اس میں آرمی کو نقصان پہنچا تھا آرمی نے اپنے مختصر پریس ریلیز میں کہا کہ کچھ دیر پہلے جو ہے سرچ آپریشن تیز کر دیا گیا ہے اور شام ہوتے ہوتے جو ہے اس آپریشن میں تیزی لائی جا رہی ہے اسی بیچ میں سرنکورٹ کے آس پاس کے علاقے میں جن میں تین آرمی جوانوں کے جام بہک ہونے چار کے زخمی ہونے کی اطلاع جو ہے اور اس کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے نصار میرے ریپورٹ جڑے ہیں براہ راست سرنکورٹ سے بہت بہت شکریہ نصار ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اطلاع دے دیجئے گا اس خبر کو آگے بڑھائیے گا تین جوان جام بیک چار دیگر زخمی ہوئے آپ گراؤنڈ زیرے پر موجود ہیں کیا تفصیلات ہے اور آپ کے پاس جی تو جمل یہاں جو ہے یہ روٹین کے مطابق جو ہے وہ سرچ اپریشن چال رہا تھا جس میں میلٹینٹو کی طرف سے گھاس لگا کر آرمی کی گاڑیوں پر حملہ کیا گیا ہے گرائے کے مطابق جس میں تین جوان جو ہے وہ شہید ہونے اور چار زخمی ہونے کی اطلاع جو ہے وہ دی جا رہی ہے اب کیا تفصیلات ہے کیا یہ سرچ اپریشن کرنے کے بعد اب اس وقت جو ہے دو بدو جڑپ ہے فائرنگ کا تبادلہ ہے کیا یہ سرچ اپریشن انکاؤنٹر میں تبدیل ہو چکا ہے جی تو جمل فائرنگ فیلحل رکی ہوئی ہے اور آرمی اور پولیس نے پورے علاقے جس کو جو ہے وہ محسنے میں لیا ہوا ہے اور کسی بھی گاڑیوں کو اور سیول غیرہ کو آنے جانے کی اجازت نہیں بھی جاری ہے اس علاقے میں چونکہ یہ علاقہ جو ہے کنڈی بھٹا دوریاں بفلی آز ان علاقوں میں لگاتار جو ہم نے دیکھا گزشتہ مہینے بھی دیکھا بلکہ روانسال کے دوران فائرنگ کے کئی ایک انسیڈنٹز دیکھے کیا یہ اس انسیڈنٹ کے سیریز کا معاملہ ہے کہ شاید جو ملٹنٹ کئی ایک موقعوں پر بفلی آز بٹا دوری اور باقی جگہوں سے آپریشن آلاؤٹ کے دوران یا انکاؤنٹر کے بعد دوسرے علاقے تک پہنچ گئے کیا مانے کہ یہ ان علاقوں میں ملٹنٹ موجود ہونے کے بعد اب سرنکورٹ کے بفلی آز تک یہ علاقہ جو ہے اور سپرانے حملوں کے بعد وہی ملٹنٹ ہو سکتے ہیں وہ اسی گروپ کے ہو سکتے ہیں جیت جمل ابھی یہ کوئی کانفرم نہیں ہے لیکن یہ علاقہ جو ہے بلکل جنگل کا علاقہ ہے اور یہ علاقہ جو ہے یہ پونچ اور باٹا دوڑیاں علاقے سے ملتا ہے کیونکہ یہ پورا علاقہ جو ہے اس میں جنگلی جنگل ہے تو آج اتانک یہ ملٹنٹو کی طرف سے جو ہے وہ گارپ لگا کر حملہ کیا گیا ہے جس میں یہ اتنا بڑا جو ہے یہ معاملہ ہوا ہے تو آخر پہ یہ کہ اب کیا اپ ڈیٹ ہے کیا اس آپریشن کو ہم فارسٹ ایریا ہے کیا یا یہ مقامی آبادی ہے جو ہے یہ پورا فارسٹ ایریا ہے پورا جنگل ہے اور یہ دیرہ گلی کے مقام سے آگے ہے یہ ٹوپا پیر جو ہے دو کلومیٹر آگے پر جاتے اتر کی درست ہے نسان بہت بہت شکریہ جمعہ صوبے کے سرن کورٹ سے بڑی خبر آ رہی ہے کہ فوجی گاڑی پر ملٹنٹو نے حملہ کیا بفلیاس کے مقام پر ملٹنٹو کے گروپ نے ایمبوش لگا کر سینہ کے جوانوں پر فائرنگ کی دماغوں کی آوازیں کچھ دیر تک علاقے میں سنائی دی کچھ دیر پہلے جو اپ ڈیٹ ہمارے پاس آئی ہے سرن کورٹ کے اس آپریشن میں ابھی تک تین سینہ کے جوان جو ہے وہ جام بہک ہوئے اور چار دیگر جو ہے انہیں انتہائی زخمی حالت میں اسپطال پہنچانے کی کوشن کی جاری ہے اور اسپطال سے جو اپ ڈیٹ مجھے ملا ہے اس میں چار جوانوں کا جو علاج ہے وہ چل رہا ہے اور ہیلت بلٹن جو ہے ان کی کنڈیشن کیسی ہے سٹیبل ہے کرٹیکل ہے وہ کچھ دیر بعد آ جائے گی جمعہ کشمیر کے سرن کورٹ سے بڑی خبر آ رہی ہے کہ جمعہ کشمیر کے سرن کورٹ میں بیتے سال میں بھی اگر آپ نے دیکھا ہوگا روان سال کے دوران ڈیسمبر کا یہ آخری مہنہ سال دوزار تییس کا ہے اور دوزار تییس میں جہاں آگڑے بتاتے ہیں کہ ان علاقوں میں جس میں باٹا دوریاں مینڈر کی سرحدیں ہیں اس کے علاوہ کنڈی کا علاقہ ہے اور بفلیاز کا علاقہ ہے یہاں پر لگاتار کئی موقعوں پر ملٹنسی انسیڈنٹس ہوئے جس کے بعد لگاتار اس میں سرچ آپریشن چلاگر آپ کو یاد ہوگا کہ بفلیاز باٹا دوری کنڈی اور باقی علاقوں میں جب سرچ آپریشن چلا آرنیا سیکٹر کے بعد ان سرینج میں تو کئی ایک موقعوں پر دیکھا گیا کہ جو ملٹنٹ تھے وہ بہت زیادہ سینہ کو نقصان کرنے کے بعد سرچ آپریشن جو ہے کئی دنوں تک چلایا گیا بلکہ آپریشن یا انکاؤنٹر جو ہے وہ گنٹوں کا جو ہے وہ دنوں میں اور ہفتوں میں بھی داخل ہوا اسی بیچ میں روان سال کے دوران باٹا دوریاں کنڈی اور اس آس پاس کے علاقوں میں مینڈر اور باقی علاقوں میں جو ہے لگاتار بتایا جاتا ہے کہ تازہ درندازی ہونے کے بعد ملٹنٹ جو ہے سرد کے اس طرف سے اس طرف آ چکے ہیں جس کے بعد اچانک اس طرح کے حملے ہوئے اور اسی ایریا میں اگر آپ کو یاد ہوگا سینہ کے جوانوں پر جب حملہ ہوا تھا تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو گاڑی تھی وہ بھی نظر آتش ہوئی تھی اس حملے کے بعد اور اسی طرح سے چونکہ ان علاقوں میں آپریشن وسی پیمانے پر چلایا گیا جس میں ابھی تک جو اطلاعات ملی ہے نہ صرف پیراملٹری بلکہ اس کے بعد آپ کے کمانڈوز دستے جو ہیں انہیں طلب کیا گیا جس میں راشتر ریفلز کا لوکل یونٹ ہے سینٹر ریزور پولیس فورس ہے جمع کشمیر پولیس ہے اس کے علاقے سپیشل آپریشن گروپ یعنی ایسو جی کے اہلکاروں کو جائی بارداد پر روانہ کر دیا گیا سرچ آپریشن کو آگے بڑھانے کے لئے نہ صرف اضافی تائیناتی اب کی بار عمل میں لائی گئی بلکہ رین فورسمنٹ میں اب کی بار راشتر ریفلز کے ساتھ ساتھ پیرا کمانڈوز کی خدمات بھی حاصل کی جاتی ہے کیونکہ ان علاقوں میں اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بستیوں میں اور چرڈس میں اور جنگلات میں جب محاصرہ ہوا تلاشیاں ہوئی فائرنگ ہوئی اس کے بعد کئی موقعوں پر یہاں پر ہیلیکوپٹر یا ڈرون کا بھی استعمال کیا گیا کافی وقت سے ڈریکٹر جنرل سابق ڈریکٹر جنرل اور موجودہ ڈریکٹر جنرل نے ان علاقوں میں ملٹنسی کا ایک پون جنم بتایا تھا انہیں کہا کہ ملٹنسی کے وارداتوں کو کشمیر سے شفٹ کر کے جہاں جمع کشمیر کے اونٹی پورا کلگاب ترال اور اس کے بعد شپین امام صاحب زین پورا متعدد علاقوں میں آپریشن آل اوٹ کے بعد اس ملٹنسی کا گرٹ شفٹ ہوتے ہم نے پایا ملٹری سچیشن سنجوا میں کچھ سال پہلے حملہ کیا گیا اس سے قبل ان علاقوں میں پونش راجوری مینڈر اور باقی علاقوں میں لگاتار اس طرح کے حملوں کے بعد سینہ کے جوانوں نے اپنا سٹریٹیجی تبدیل کیا اور یہاں گرفتاریاں تک ہوئی اور کئی موقعوں پر نہ صرف ٹرانسپورٹ فوڈ شیلٹر پہنچانے کے زمن میں کئی افراد کی گرفتاری بھی عمل میں لائی گئی اور اس علاقے میں بارہم کہتے آئے بھٹان دوریاں علاقہ ہے جہاں پر کئی بار ہم نے دیکھا کہ ملٹنٹ اور فوج کے بیچ میں مارکان رائیاں ہوئی اسی طرح سے بفلیہ سکنڈی اور باقی علاقوں میں لگاتار سرچ آپریشن بھی چلے لیکن ابھی تازہ اپڈیٹ میرے پاس جو پہنچ چکا ہے سرنکورٹ کی اس ڈیکنگ خبر کے ساتھ کہ جمع کشمیر کے سرنکورٹ علاقے میں ملٹنٹو اور سینہ کے بیچ میں جو فائرنگ کے واقعات ہوئے اس میں ابھی تک تین جوان آرمی کے جو ہیں وہ جام پہک ہوئے ہیں جبکہ اس میں سے ابھی تک جو چار آرمی کے جوان جنہیں فوری طور پر اسپطال منتقل کیا گیا ان کا علاج و مالجہ چل رہا ہے اطلاعات کے مطابق اس علاقے میں سرچ آپریشن کو اور تیز کر دیا گیا رین فورسمنٹ میں جمع کشمیر پیرا کماروز آمی کے جمع کشمیر کے ایسو جی کا کونٹیجنٹ جمع کشمیر پولیس سینٹر ریزر پولیس فورس کے اہلکاروں کا بڑا جو کونٹیجنٹ ہے وہ جائی واردات پہ پہنچ گیا اور انکاؤنٹر جو ہے اب یہ تبدیل ہو چکا ہے انکاؤنٹر جو ہے پونش کا جو ہے سرچ آپریشن انکاؤنٹر میں تبدیل ہو چکا ہے ہمارے نمازے نصار احمد جمشید ملک اور نئی دلی میں ہمارے ساتھی آصف رشید کے مطابق ابھی تک جو اطلاعات مل رہی ہیں اس میں سرچ آپریشن کو تیز کر دیا گیا اور یہ سرچ آپریشن کال آف نہیں کیا جا سکتا ہے سرچ آپریشن میں لائٹائن اسٹال کی جائیں گی جن علاقوں تک رسائی بجلی کی ہے یا جن علاقوں میں گنے فارس جنس فارس نہیں ہے اس علاقے بعد سرچ آپریشن تیز کر دیا گیا اور اگلے بلٹن میں آپ کو بتا دیں گے کہ تازہ تری صورتحال میں اس خبر کو لے کر اپنیر جوگا وہ آگے چلا دیں گے لیکن صورت کور اپریشن میں ابھی تک سیانہ کے تین جوان جام بہک چار دیگر زخمی ہو چکے ہیں سیبر کے بعد واپس وادی کشمیر کا روح کرتے ہیں ناظرین وادی کشمیر میں آن لائن گھٹالے کے بعد آج بھی اس میں تحقیقات میں صورت لائی گئی اور جمع کشمیر پولیس کے سائبر ونگ نے جمع کشمیر کے خصوصا شہر سنگر کے زلہ بارہ ملاقے اور متعدد علاقوں سے جو لوگ اس بارے میں تعاون کر رہے ہیں اور جن کے تعاون کے بغیر یہ تحقیقات ادھوری ہوگی نامکملسی ہوگی انہیں بتایا گے کہ جو بھی آپ کے پاس اطلاعات یا آپ کے پاس اس کمپنی کے بارے میں کوئی اطلاعات آپ کے پاس ہوں تو آپ جمع کشمیر پولیس کے سائبر ونگ سے رابطہ قائم کر کے گھٹالے سے متعلق خدشات یعنی اپرہنشنز جو بھی آپ کے پاس کاروائی ہوگی خبر ہوگی وہ آپ فوری طور پر جمع کشمیر پولیس کے سائبر ونگ سے شیئر کر سکتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ففٹی نائن کروڑ کا جو آن لائن گھٹالہ بتایا گیا نوکریاں آپ کو دی جائیں گی اور آپ کو دوگنی قیمت آپ کی انویسمنٹ کی دی جائے گی اگر آپ نے دو لاکھ آپ نے انویسٹ کیے اس کا چار لاکھ آپ کو دیا جائے گا اسی بیچ میں سائبر پولیس کشمیر نے حالیہ آن لائن فراڈ کی تحقیقات کے سلسلے میں عوام سے مدد طلب کی ہے انویوں نے لوگوں سے کہا کہ اگر آپ کے پاس اس گھٹالے کے متعلق معلومات ہیں تو آپ پولیس کے ساتھ شیئر کریں وادی کشمیر میں لوگوں کے ایک بڑی تعداد نے کیوریٹر سروے پرائیویٹ لیمیٹر نامی کمپنی کے لوگوں کے ساتھ دوخہ دئی کر کے ان کو انسٹھ کروڑ روپیہ کا چونہ لگانے کا الزام ہے سائبر پولیس کشمیر نے جمعیرات کو سماجی رابطہ گاہ ایکسپر ایک پوسٹ کے ذریعے اس سلسلے میں لوگوں سے مدد طلب کرتے ہوئے کہا اگر آپ حالیہ آن لائن ماہوریاتی گھٹالے سے متاثر ہوئے ہیں یا آپ کے پاس اس سے متعلق معلومات ہیں تو آپ کا تعاون ہمارے لیے بہت اہم ہوگا سائبرکرائیم مزید لکھتی ہے کہ اس سلسلے میں جاری ہماری تحقیقات میں مدد کے لیے ہمارے ساتھ تفسیرات شیئر کریں ان کا ایک اور پوسٹ میں کہنا ہے آپ کی اطلاع انتہائی اہمیت کی حامل ہے ہم سب مل کر سائبر فرائر کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور آپ کی نشاندہ ہی بھی نہیں ہوگی شکایت کا نوٹس لیتے ہوئے جمع کشمیر پولیس نے مبینہ طور پر دھوکہ دینے والی کمپنی کیوریٹر سروے پریویٹ لیمیٹڈ کے خلاف کانونی کاروائی شروع کر کے مقدمہ درج گئے پولیس کا کہنا ہے کہ کمپنی میں کام کرنے والے ملازمین سوشیل میڈیا پر پرچار کرنے والے یوٹیوبرز کو بھی تحقیقات کے دائرے میں لائے جائے گا تحقیقات میں دائرے میں لائنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نہ خاص تھا آپ نے کوئی گلت کام کیا ہے تحقیقات کا مطلب ہے کہ جو لوگ بھی اس کمپنی کے ساتھ منسلک ہوں بلواسطہ یا بلاواسطہ ملازم کی حصے سے پرموٹر کی حصے سے پرچار کرنے والے کی حصے سے تو یقینا آپ کو تعاون کرنا ہوگا تاکہ باقی لوگوں کو بچایا جا سکتے اور ناظرین آج بھائین الاقوامی سطح پر جہاں ماؤں کا بزرگوں کا بچوں کا اساتذہ کا وکلا کا صحافیوں کا اور بڑی اہم انسٹیوشنز کا دن منایا جاتا ہے آج کمپوزٹ کلچر کشمیر کے فرن کا عالمی سطح پر دن منایا جاتا ہے کشمیر کے ساتھ ساتھ ملک کے مختلف جگوں اور دنیا بر میں خصوصا یورپین ممالک میں جہاں کہیں پر بھی کشمیری یا بھارتی یا مختلف ریاستوں سے جہاں سردیاں بہت زیادہ ہوتی ہے انہوں نے اس جن کو بڑے اچھے دومدامت کے طریقے کے ساتھ منایا گرمائی دال حکومت سری نگر میں بھی تقریبات ہوئی یہ کوئی ریمپ نہیں ہے جہاں پر آپ موڈلنگ کرتے ہو بلکہ گھنٹا گھر سری نگر ہے جہاں پر آج رضا کارانہ طور پر مقامی لوگوں نے جمہ کشمیر کے کمپوزٹ کلچر میں فرن کے اہم رول پر اپنا رول ادا کیا گرمائی دال حکومت سری نگر کے تجارتی مرکز لال چوک میں واقعہ تاریخی گھنٹا گھر کے سامنے سردیوں کے بادشاہ چلک کلان کے پہلے دن جمعیرات کو روایتی فرن میں ملبوس لوگوں کی بڑی تعداد جمع ہوئی انٹرنیشنل فرن ڈے کی تقریب محصہ لیا انٹرنیشنل فرن ڈے منانے والوں میں سماجی کار کو نوجوان لڑکے لڑکیاں شامل ہیں نمائدے کے مطابق جمعیرات کی صبح مختلف ڈیزائنوں کے فرنوں میں ملبوس لوگوں کو گارونس کے سامنے جمع ہوتے ہوئی دیکھا گیا گھنٹا گھر اور کئی کشمیر ہاتھ میں بھی اس طرح کی تقریبات منانے کی خبریں ہیں اس موقع پر نوجوان لڑکے لڑکیوں کی تعداد موجود رہی جو فرن پہنے سیلفی اور تصویریں کھینچ رہے تھے وزرعظم نردر موڈی کی بڑی سائز کی تصویر کو بھی فرن لگایا گیا اس موقع پر سماجی کارکنوں نے کہا فرن کشمیر کی پہچان ہے جس کو زندہ رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے ایک اور شخص نے بتایا ہماری عدیم قدیم روایات دستکاری کی طرح ہمارے شاندار ثقافت کا ایک اہم حصہ ہے بتا دیں بعد یہ کشمیر میں گزرستہ کئی برسوں سے 21 دسمبر یعنی سردیوں کے بادشاہ چالیس روزہ چلے کلان کے پہلے جن انٹرنیشنل فرن ڈے منایا گیا فرن ایک لمبا اور ڈیلا لباس ہے جو عام طور پر اون سے بنتا ہے کشمیر میں اس کو زمستانی ہواوں کا مقابلہ کرنے کے لئے سردیوں سے استعمال ہوتا رہا ای کامورس انڈرسٹری کی وساط سے چھٹرتی سردیوں کا مقابلہ کرنے کے لئے استعمال کیا جانے والا روایتی لباس فرن مقامی سطح پر نہیں بائنل اقوامی سطح پر لوگوں کی علماریوں کی زینت بن چکا ہے ناظرین کو بتا دیں سیاسی طور پر بھی وزیراعظم نیجدر موڈی جب جمع کشمیر تشریف لائے تو انہیں اس وقت فرن توفے میں دیا گیا سابق مرکزی وزیر جب جمع کشمیر میں بارتیا جنتہ پارٹی کے لیڈران ڈی ڈی سی چناؤں کا کمپین کرنے آئے تو شہنواز حسین سابق وزیر انہیں بھی فرن توفے میں دیا گیا سونیا گاندی جمع کشمیر کئی بار آئی کئی تقریبات میں حصہ رہی جب سرکار کانگریس کی ہوا کرتی تھی کشمیر آ کر انہیں توفے میں اگر سردیوں میں تشریف آوری ہوئی فرن توفے میں دیا گیا فرن کا استعمال عمر عبداللہ فارق عبداللہ محبوب مفتی گولام نبی آزاد اور تمام سیاسی لیڈران اپنے سیاسی جلسوں میں بھی کرتے ہیں فرن کا دوہرہ فائدہ ہے ایک آپ کی باڑی وارم رہتی ہے دوسرا آپ کا کمپوزٹ کلچر جو ہے جدید تقاضوں کے تیار کردہ تیلرس نے بھی اپنا جو سٹائل ہے اس کو اپڈیٹ کیا ریڈی میٹ گارمنٹ جو ہے انہوں نے بھی نہ صرف جمع کشمیر سے اس سے کسی حد تک بیرزگاری دور ہو جاتی ہے اور جمع کشمیر کے رنگ برنگے خصوصاً آپ کالے فرن کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں کافی کلر کا فرن بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں جہاں راجستان بیہار اور باقی ریاستوں میں گمچے یا مفلر کا استعمال اپنی روایت کے مطابق سردیوں گرمیوں میں کیا جاتا ہے کشمیر کی عظیم روایت میں فرن کا مقام وہی ہے جو آج سے کئی سال پہلے تھا ہم کشمیریوں کو کشمیریت پہ بڑا ناز ہے اور کشمیریت ہزاروں سال سے یہاں پہ قائم دائم ہے کشمیریت مختلف مذہب کے لوگ مختلف فیت میں یقین رکھنے والے لوگ ایک ساتھ امن سے بائی چارے سے اس خوبصورت وادی میں ہزار سال سے رہ رہے ہیں اسی چیز کو ہم پھر سے ریوائف کرنا چاہتے ہیں کہ وہ والا ماحول پھر لوٹ آئے جو ہمارے والد صاحب کی جنریشن نے دیکھا تھا اور ہم نے پچھلے تیس پینتیس سال سے اس ماحول کو مس کیا آج اس تواریخی جگہ سے یہی میسیج میں کنوے کرنا چاہوں گا ہم کشمیری امن چاہتے ہیں امن کے خواہ ہیں انیس سو سنتالیس میں ہمارے مہتمہ گاندی صاحب نے کہا تھا کہ انہیں امید کی کرن کشمیر سے نظر آتی ہے مجھے آج پورا یقین ہو گیا ہمارے نوجوانوں نے اس امید کی کرن کو خبریں اور بھی آپ اگلے بلٹنوں میں دیکھیں گے جس میں جشن کلان اور کئی اہم خبریں ہیں لیکن اس بلٹن میں ہماری آخری خبر جو ہوگی وہ جمع کشمیر میں رام باگ نٹی پورا کے مقامی ٹریڈرز کی آج کی اہم میٹنگ یا اجلاس کے بعد ذرہ ابلا کے نمائدوں سے نٹی پورا اور رام باگ اور اس کے آس پاس میں جو شاپ کی پورس ہیں ہم نے آج پریس کونٹ سے خطاب کیا اور جو ٹریفک ڈائیورجن اور جو ٹریفک کونز کا استعمال کیا جاتا ہے اس پہ بھی اپنی بات رکھی انہیں سرکار سے استعداء کی کہ ٹریفک جیم سے بچنے کے لیے جو آپ کی حکمت عملی ہے اس کو اور موڈیفائی کرنے کی ضرورت ہے اسے تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے تاکہ جو رام باگ اور نٹی پورا کے دائیں اور بائیں طرف جو ہے جا شاپ کی پورس ہیں ان کا روزگار کو بھی گاڑی کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے نہیں تو وہ آسمان جو ہے سر پہ اٹھائیں گے ٹریفک جیم ہو جائے گا اور یہ نیرو سا روڈ جو ہے اب اس کو جمع کشمیر کے سرکار کی جو عدمی توجہی کی وجہ سے کافی زیادہ لوگ پریشان ہیں مقامی دکانداروں نے سرکار سے فوری مداخلت کی اپیل کی ہے رام باگ ٹریڈر فیڈریشن نٹی پورا کے دکاندار جو بھی ہے ہم اس لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں جو انہوں نے بیری کے لگا کے بلکل ٹریفک کا جو انہوں نے کھلو بنایتے رکھا ہے کیونکہ کوئی سائیکل والا بھی سائیکل آدمی کھڑی کر کے دکاندار کے پاس نہیں جا سکتا ہے گارے رکھنے کا وجہ ہے دیکھیں چوبیس فٹ کل راستہ ہے چوبیس فٹ ہم نے یہ ناپا ہوا ہے چوبیس فٹ کا راستہ ہے انہوں نے اس میں بارہ فٹ گیارہ فٹ ایک سائٹ سے رکھا ہے گیارہ فٹ دوسرے سائٹ سے دو فٹ کا بیس میں انہوں نے بیریکیٹ لگا کر رکھا ہے پاپ مجھے بتا ہے گیارہ فٹ میں کونسی گاری چلے گی اور کونسی گاری رکے گی نیوزیر سکس میں آج کا شمارہ مکمل ہوا چاہتا ہے لڈاک نامہ دیکھنے کے لئے میرے ساتھی سنمہ جاز سٹوڈیو میں آئیں گے اور اس کے بعد ساحل امین سات بجے خبر نامہ لیں گے آپ تک پہنچائیں گے کشمیری میں آٹھ بجے گوھر کچھے اردو خبر نامہ لے کر حاضر ہو جائیں گے ساڑھ آٹھ بجے آپ سے میری ملاقات دوبارہ ہوگی اسی فیرن ڈیک کے نسبت سے جمہ کشمیر کے خواتین کا اور مردوں کا کیا کچھ کہنا ہے ساڑھ آٹھ بجے پروگرام مدہ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی ساڑھ نام بجے ایک بار پھر پروگرام اب تک آئے گا سنمہ جاز کے ساتھ لیکن ہماری اور آپ کی ملاقات صبح صبح آٹھ پینتیس پہ سلام جے کے پہ ہو جائے گی جب تک کے لئے اللہ حافظ ایموشنز ڈراما کومیڈی یہ سب آپ کو ملے گا ہماری فلم دنکی جیسے ٹیسٹی نوڈلز کھانے کا مزہ ملتا ہے